اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب سیچڈے سنڈے کی چھٹی کے بعد جو منڈے کی مورننگ ہوتی ہے نا اس دن بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری خوشی بھی ہوتی ہے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سارے گھر والے جارے ہوتے ہیں اور ٹنشن اس بات کی ہوتی ہے کہ بہت سارا کام ہوتا ہے سوار والے دن بہت سارا کام ہوتا ہے بہت سارا پھیلاوہ ہوتا ہے کیونکہ میں سنڈے اور سیچڈے کو بچوں کو بھی اور جو بھی گھر پر ہوتے ہیں سب کو اپنی اپنی منمانی کرنے دیتی ہوں اور انہی کے پسند کے بھی کھانے بھی بن رہے ہوتے ہیں تو کچن کا بھی ہشر نشر ہوا ہوتا ہے اور گھر کا بھی تو دھینگا مشتی ساری فل آن ہوتی ہے لیکن منڈے کو پھر میں سارا بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے ابھی جلدی جلدی ان کے لیے لنچ باکس بنا رہی ہوں اور سب کی مختلف ٹائمنگ ہے عمر حمزہ کٹھے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد مریم کے پاپا اور مریم یہ بعد میں نکلیں گے اور ابھی میں ان کو ناشتہ بغیرہ دیکھ کہ فارغ ہوئی ہوں اور اب اس کے بعد ان کے پاپا کو اور مریم کو تیار کروایا ہے یہ چھوٹے تو نہیں ہیں لیکن ان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور ماہم کے آپ باتیں سنیں ماہم فل تیار کھڑی ہوئی ہے کہ اس نے بھی ساتھ جانا ہے کال اس کے پاپا اس کے لیے یہ بیگ لائے تھے اس نے بہت ہی سرمائش کی تھی کہ مجھے بیگ چاہیے اور میں نے بھی سکول جانا ہے اس کی عمر ابھی تین سال تین ماہ ہوئی ہے تو میں ابھی اس کو ایڈمیشن نہیں کرواؤں گی ابھی یہ نا میرے انڈر ہی رہے تو اچھی بات ہے اور ابھی میں اس کو گھر میں ہی نا تھوڑی بہت جو کیجی کی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں اس کو گھر میں سکھا رہی ہوں تو اس کے پاپا کہا رہے ہیں کہ چلو میں اس کو تھوڑا سا چکر لگوالاتا ہوں تو پھر ہی جو ہے نا یہ اندر آئے گی کہ اندر آنے کے کوئی چانس نہیں ہے موسم دکھاتی ہوں آپ کو ابھی میں بھی خود ہی کافی عرصے کے بعد دکھا رہی ہوں آپ کو موسم ادھر کا دو دن ہو گئے ہیں دوبارہ سے سورج آبوتاب سے چمک رہا ہے اور کافی مطلب موسم گرم کی طرف ہوا ہے کافی کچھ دن تھنڈے ہوتے ہیں تو پھر کچھ دن گرمی کے آ جاتے ہوتے ہیں مریم بھی نکل رہی ہے مریم اور مریم کی دوست کٹھی جا رہی ہیں یہ بھی نکل گئی اور پھر ماں ہم نے رونا شروع کر دیا ہے اور اب اس کو بھی قابو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بہت روئی جا رہی ہے اور جلدی سے اس کو میں اندر لے کے جاتی ہوں اور بیڈ شیرز اتارنی ہے آج اور اس کو مشین میں ساری بیڈ شیرز کو ڈال کے تو پھر ٹائم کتنی جلدی جلدی گزر رہا ہے اب دن چھوٹے ہو گئے ہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنی عجیب سی بات ہے ابھی گرمیاں تھی اور اب سردیاں آگئی ہیں اور اسی عجیب سی بات پر ایک آپ کو پوئم بھی سناتی ہوں عجیب سی یہ بات ہے عجیب سا یہ خیال ہے مگر جو سوچنے لگو تو ایک اہم سوال ہے کہ وقت ہی کہا ملا کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی نہیں ملا کہا کسی نے آمی لو تو وقت ہی نہیں ملا کاموں کی ایک کتار ہے جو ذہن پر سوار ہے پچھلے جو سمیٹ لوں فیرست نہیں تیار ہے کیسے یہ سب ختم کروں کہ وقت ہی نہیں ملا کچھی عمر کا دور تھا دل نے کہا پیار کر پر وقت ہی نہیں ملا پھر عشق رب سے ہو گیا تو عشق در کھو گیا پر چاہا رب کو کھوج لوں میں کیوں جہاں کا بوج لوں پکا یہ اٹھان ہی لیا پر وقت ہی نہیں ملا یہ ماہ و سال سارے اب مانگتے ہیں جواب اب کیا ہوئی حیات پھر کیسے بنے گی بات پھر کہ عمر سب گزار دی پر وقت ہی ملا نہیں یہ وقت ہی کہا گیا عجیب سا یہ خیال ہے ایک اہم سوال ہے کیسی لگی آج پھلاوہ بہت زیادہ تھا اور شیر و شائری کا بھی مور تھا تو گیس آگئے ہے اور گیس کے فوراں بعد ہی میں نے نہ یہ رکھ لیا تھا دال مصر میں نے بھگوکے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی کھجڑی بھی بنانی تھی آلو بھی بوائل کرنے تھے تو گیس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے کہا یہ ساری چیزیں پک جائیں تو اچھی بات ہے دال مصر کا سب سے احسان طریقہ یہی ہے کہ آپ دال مصر کو پہلے بھگوکے رکھیں آدھا گھنٹہ میں نے پہلے بھگوکے رکھی تھی اور ککر کے اندر میں نے اس کے ساتھ تھے لیسن، ادرک، پیاز، ٹوماٹر اور دال اس کو لگا دیا پریشر ککر اور پریشر ککر کو میں نے لگایا ہے پندرہ منٹ کے لیے بند کر دیا تاکہ اچھی طرح گل جائے اور جب گل گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نے آئل ڈالا اور سارے مثالیں ڈالے اور اچھی طرح بھون لیا اور بھوننے کے بعد اوپر زیرہ اور کسوری میں تھی اور ہر دھنیاں ڈال کے اس کی گارنیشنگ کر دیں گے اور یہ سال انتیار اب اس کے بعد میں نے ایک ساتھ کھجڑی بھی رکھی ہوئی تھی دودھ بھی بوائل کرنا تھا اور آلو بھی بوائل کرنے تھے ان سارے کاموں کو ختم کرنا تھا اور آج رات کو میں نے کچن میں سپریگ کیا تھا ہفتے میں ایک بار جو ہے نا میں اگر مجھے کیڑا مکوڑا کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آ جائیں آج کل تو زیادہ تر لال بیگوں کا ہی حملہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہوا ہوا ہے بہت زیادہ صفائی کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی لال بیگ نکل آتا ہے تو ہمیرے گھر میں نا ایک توفان سا برپا ہو جاتا ہوتا ہے بہت گدی کچھ چیزیں ہیں جو اس موسم میں نکلتی ہیں اور سپریگ کرنے کے باوجود کیڑی جو ہے نا وہ پھر بھی نہیں مرتی باقی ساری مخلوقیں مر جاتی ہیں یہ کیڑیاں نہیں مرتی ہیں بس صفائیاں ساری ہو چکی ہیں سارا کام ہو گیا اور اب کھانے کا ٹائم ہے ڈال کے اوپر میں ڈال کے کھا رہی ہوں اچار اور ساتھی ماہم کو کھجڑی بھی کھلا رہی ہوں اگر میرا یہ بیلوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اور آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ